مرحبا میں سمیرہ عزیز اور اب تو آپ سب کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں ہر ہفتے اپنا شو مرحبا سمیرہ عزیز ایک ضروری بات کرنی تھی ایکچولی میں خاص کر مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں اس سے ان ٹیلنٹ سے جو پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں تو ایشین ریڈیو لائف کے اس انٹرناشنل پلیٹ فارم میں اچھے سنگرز پر جگہ ضرور ملے گی آپ کرنا یہ ہے کہ آپ مجھے ایم پی تری فارمیٹ پر اپنے سانگز اپنی کلیر آواز میں بھیجئے سمیرہ ایٹ ایشین ریڈیو لائف ڈات کام پر اپنی انفرمیشن کے ساتھ اور پھر میں آپ کی سانگز اور ڈاتیکیشنز کو اپنے شو میں ضرور جگہ دوں گی چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے آج کے شو میں کیا کیا ہے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی فلم رامچن پاکستانی کے بارے میں جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نام سے ہی یہ ہے ایک پاکستانی فلم اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی داخلی ولی تیم کے بارے میں اور اس تیم کے فاؤنڈر فائز چادری کے بارے میں بھی گائز دا خلی ولی شو جو ہے یہ یوٹیوب پر بہت فیمس شو ہے اور اس کی تیم کیسے کام کرتی ہے لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اتنا کامیاب ہو جانا اور اتنا اچھا کام کرنا it's really amazing تو تیار رہیے ان کے سپر ہیٹ کامیڈی سام why this خلی ولی سننے کے لیے گائز خلی ولی ورڈ اس کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو سانگ سمجھنے میں آسانی رہے actually خلی ولی سعودی ٹرم ہے یہاں سعودی ارب میں سعودیز کسی چیز یا ایشو کو اگنور کر دیں یا توجہ نہ دیں یا careless attitude رکھیں تو it means وہ اسے خلی ولی کر دیتے ہیں تو اس سانگ میں بنگلہ دیشی لیورز جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں اپنے کفیل یعنی اپنے سپانسر سے کہ why this خلی ولی اور پھر گائز جب آگے بڑھیں گے ہم شو میں تو ایک splendid arab آرٹس the Egyptian rock star and the composer of rock music امرو دیاب کے بارے میں بات ہوگی میوزک کی کوئی زبان تو ہوتی نہیں ہے تو امرو دیاب کا fabulous romantic song بھی آپ enjoy کرنے والے ہیں اس شو میں تو تیار رہی ہے اور پھر بات ہونے والی ہے recently released بولی وڈ مووی ینگستان کے میوزک ریویو پر اور پھر علیہ چودھری جو پاکستان کی ایک اُبر دی ہوئی female singer ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی اور آخر میں ہم بات کریں گے upcoming بولی وڈ مووی dual states کے بارے میں پچھلی بار ہم نے اس فرم کے میوزک پر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اب چلتے ہیں اس ریلے سفر پر یہ سانگ میں ڈیڈیکیٹ کروں گی جدہ کی ارنی خان کو جو بڑی پیاری سی لڑکی ہیں وہ ٹیچر ہیں اور ان کا جولری کا بزنس بھی ہے اور ساتھی آزم رشید جو ہیں جدہ میں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ سام وہ مجھے ڈیڈیکیٹ کریں تینکیو آزم رشید سو لیٹس انجوائی تیس سام تم ہی ہو ان مائی شو مرحبہ بیت سمیرہ حضی ہم تیرے بین اب رہ نہیں سکتے تیرے بین کیا وجود میرا تجھ سے جدہ اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدہ کیونکہ تُم ہی ہو اب تُم ہی ہو زندگی اب تُم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تُم ہی ہو تیرے لیے ہر روز ہے جیتے تجھ کو دیا میرا وقت سبھی کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے لینا ہر سانس پینان تیرا کیونکہ تُم ہی ہو اب تُم ہی ہو زندگی اب تُم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تُم ہی ہو موسیقی تیرے لیے ہی جیاں میں خود کو جو یوں دے دیا ہے تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا سارے غموں کو دل سے نکالا تیرے ساتھ میرا ہے نسیر دھورا نہ رہا کیونکہ تُم ہی ہو اب تُم ہی ہو زندگی اب تُم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تُم ہی ہو کیونکہ تُم ہی ہو اب تُم ہی ہو زندگی اب تُم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تُم ہی ہو ویلکم بیک فرینڈز ان مرحبا بھی سمیرہ عزیز اور آپ نے سنا بہت خوبصورت سا رومانٹک سا سان تم ہی ہو جو فلم آشکی ٹو کا ہے اور اسے گایا ہے ارجت سنگھ نے اور اس کی کمپوزیشن اور لرکس ہیں آمدھون کے اس خوبصورت سے گانے کے بعد میرے پاس ایک اور بہت خوبصورت سی چیز ہے آپ کو سنانے کے لیے وہ بھی اپنی آواز میں نہیں نہیں بلکل نہیں گانا نہیں ہے وہ ایک روبائی ہے بہت پیاری تھی پیار محبت تو حقیقت میں اب فلم اور گانوں تک ہی رہ گیا ہے تو اس بات تو مومبائی انڈیا کے ڈاکٹر مستنصر ابباسی نے اپنی ایک خوبصورت روبائی میں بیان کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں آجب سی ہور لگی ہے آج کے زمانے میں اجب سی ہور لگی ہے آج کے زمانے میں نہ اونچ نیچ کا فرق ذہنوں کے خزانے میں جب ایک یقصہ ہو کر زندوں کو گرانے اور مردوں کو اٹھانے میں واہ کیا شیر ہے جب ایک ساتھ جٹھ جاتے ہیں لوگ یک ساہوں کر زندوں کو گرانے اور مردوں کو اٹھانے میں بہت پیارے اشارت ہے جنب آئی ہوف کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ نے داد بھی دی ہوگی چلے گائز آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اگلے موضوع پر بات کرتے ہیں ابھی حال ہی میں جدہ میں ایشن فلم فیسٹیبل ہوا تھا میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا اس فیسٹیبل میں پاکستان کی طرف سے فلم ررامچنج پاکستانی پیش کی گئی تھی میں بھی گئی تھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے اچھی لگی مجھے وہ فلم سیریس آڈینس کے لیے ایک اچھی پیشکش ہے یہ ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے اس فلم کو ڈائریک کیا ہے مہرین جببار نے اور پروڈیوس کیا ہے جاوید جببار نے فلم کی لیڈ رولز میں ہیں آنندیتہ داس، راشد فاروقی سید فازل حسین، ماری آواستی اور نومان ایجاز سکرین پلے لکھا ہے محمد احمد نے اور اس فلم کو نو ایوارڈ بھی ملے ہیں اور آئی ہوپ کہ اور بھی ایوارڈ ملیں گے کیونکہ اچھی فلم ہے اور یہ ایک ہندو فیملی کی ٹرو سٹوری ہے جو کہ پاکستان میں رہتی ہے انڈیا کے بارڈر کے قریب اور پھر اس فیملی میں سے باپ اور ایک آٹھ سال کا بچہ غلطی سے پاکستان کا بارڈر کروس کرنے کی پاداش میں انڈین جیل میں قیدی بن جاتے ہیں پھر ماں کی زندگی پاکستان میں تنہا اور مشکلات سے بھرپور اور دوسری طرف جیل میں ناکردہ گناہ کی سزا بھکتنے والے باپ اور چھوٹے سے بچے کی آزمائشیں اس فلم میں انٹیچبلز کے ساتھ سلوک قیدیوں پر ٹارچر جیل کے قیدیوں کی طرف سے کیا جانے والا چائلڈ ایبیوز منی لینڈز کی طرف سے ایکسٹورشن ہونے والے واقعات پر بات کی جائے اسے دکھایا جائے سینسیشنل آنے سے پر ہی نشرا نے اس فلم کا ٹائٹل سانگ اچھا گیا ہے اور میں ڈیڈیکیٹ کروں گی اسے مومبائی کے ڈاکٹر مستنسر عباسی کو ہی کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی ربائی مرحب آوید سمیرہ عزیز کے لیے دیتا ہے پھر وہ ہی راستے پھر وہ ہی را گزر جانے ہو یا نہ ہو میرا گھر وہ نگر پھر وہ ہی راستے پھر وہ ہی را گزر جانے ہو یا نہ ہو یہ کہانی نہیں جو سنا دوں جو دوا دوں گا میں چھاؤں گا جانے ہو یا نہ ہو میری اب جو دیوار آئے گرا دوں گا میں پھر وہ ہی راستے پھر وہ ہی را گزر جانے ہو یا نہ ہو میرا گھر وہ نگر تیرا چل رہا سما کی تہا سارے موسم بھئے ہیں اخزا کی تہا دیرا چل رہا سارے موسم بھئے ہیں اخزا کی تہا پھر وہ ہی راستے پھر وہ ہی را گزر جانے ہو یا نہ ہو میرا گھر وہ نگر جن میں کھیلا تھا میں میری بلیاں وہی بلیاں وہی کیا میری میری پتن ہے میری میری ہاتھوں کو جو میں گیا کر گئی جی جناب آپ ہیں میرے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہم ہیں ساتھ ساتھ میرے شو مرحبہ with سمیرہ عزیز میں well you just have listened a most surprising song by شفقت امانت علی اور اب چلیے آگے بڑھتے ہیں خلی ولی شو کی ٹیم اور فائز چودری کے بارے میں بات کرتے ہیں well فائز چودری the خلی ولی شو کے فاؤنڈر ہیں اور گائز خلی ولی شو کا نام تب چوس کیا گیا جب فائز چودری کا پہلا گانا why this خلی ولی بہت فیمس ہوا یوٹیوب پر پھر انہوں نے decide کیا کہ اپنا ایک خود کا شو بھی ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی long اور short ویڈیوز جو ہیں وہ release کر سکیں اس لئے انہوں نے یوٹیوب پر اپنے چینل کا نام the خلی ولی شو رکھا اور آج لوگوں میں یہ نام بہت مقبول اور unique ہو چکا ہے اب تک تقریباً 40 ویڈیوز the خلی ولی شو میں پبلک کو دکھائی جا چکی ہیں جس کا بہت اچھا ریسپانس بھی ملا ہے it's basically a team work دخلی ولی شو کی جو team members ہیں وہ یہ ہیں فائز چودری خود ہیں then عمر خالد بلال ارشد غفار خان زکریہ خان جہان زیب کوریشی فیصل ابو فہد جو کہ special effects and logo animator ہیں فواس چودری ساہر جی احمد الخالدی عبداللہ بوسغیر یہ سب actors ہیں اور ان میں سے کچھ assistant director sound controller اور technical supporter کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں دوستو خلی ولی team کا ایک song بہت ہی زیادہ famous ہوا تھا جا جوازات it is a comedy song basically اور اس میں illegals کے لیے بہت اچھا message اور warning ہے جا جوازات کا مطلب ہے کہ passport department والے آگئے یعنی بھاگو like that تو guys جا جوازات نام کے اس song سے دخلی ولی team کو اتنی مقبولیت ملی کہ جہاں بھی جاتے ہیں تو سب انہیں جا جوازات یا پھر خلی ولی team کے طور پر بقیدہ recognize کرتے ہیں well very good اور سکھ خابی لے ذکر بات یہ ہوئی کہ جوازات یعنی passport department کے ڈائرکشن خود فائز چودری نے کی ہے اب officially passport کے ادارے نے دخلی ولی team کو اجازت دے دی ہے کہ آئندہ آنے والی جوازات related videos وہ ہی بنایا کریں گے جو کہ ان کے لیے بہت ہی فقر کی بات ہے definitely فائز چودری کا کہنا ہے کہ it is a very big honor for all of them as expect rates اور ان کا کام مزید بڑھت بڑھتا جا رہا ہے اور اب وہ جوازات means passport department کے لیے motivational videos پہ کام کیا کریں گے really great تو دوستو فائز چودری کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ سعودی عرب کی ریات میں رہتے ہیں اور ایکٹر سنگر سانگ رائٹر سچوری رائٹر موسیق کمپوزر اور ڈائریکٹر بھی ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے کئی پاپیلر سعودی کامیڈی اور ٹریجڈی ڈراما سیریز فیچر فلم ایٹ فلم اور سٹیج پلیز میں کام کیا ہے ماشاءاللہ سے وہ میریڈ ہیں اور فائز چودری کی وائف مجھے بڑے اچھی لگتی ہیں جل پری کے نام سے تو میں ہمیشہ کوئی کمنٹ کر کے جل پری کو چھیڑتی رہتی ہوں تو میں اپنا نیکس سانگ ہے جو فائز چودری نے گایا ہے ہم آپ کو سنوانے جا رہی ہندی سانگ ہے اور چلی جل پری کو ڈی اڈی کیٹ کرتی میں یہ سانگ تو جل پری آپ کے لیے یہ سانگ مرحبا ویس سمیرہ عزیز ہے مرحبا گیا تجھ کو دیکھا تو شرما گیا وہ چھرانے لگ پہلے نہیں تھی چاندلی ہو یوں شب نبی پہلے نہیں تھی چاندلی تجھ کو دیکھا تو شرما گیا وہ چھرانے لگا ہے نظر یوں شب نبی موسیقی موسیقی دیکھو چاند آیا چاند نظر آیا چاند نظر آیا چاند نظر آیا چاند نظر آیا موسیقی آیا شرما آیا 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 دیکھو چاند نظر دیکھو دیکھو جس چاند نظر وہ آیا شرم آیا 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 شرم آیا دھیریں دھیرے آکے ہوا گن گنا کے ہر خبر دے تمہاری کیسا یہ نشہ ہے نظر میں گھلا ہے ہر گھڑی ہے خماری نشے میں قدم میرے اُدھر کبھی نہیں تھر گم سن نظر جائے کدھر خوا گئے تجھ میں ہم اس قدر یوں شب نمی پہلے نہیں تھے چاند نظر چاند وہ بھرما گیا اس کو دیکھا تو شرم آ گیا وہ چرانے لگا ہے نظر یوں شب نمی پہلے ہیں جی جناب گرمی ہو سردی ہو خضا ہو یا بہار مرحبا بے سمیرہ عزیز میں ویلکم بہار بہار ابھی پیارا سو سانگ نیو شب نبی ہم سب نے سنا بائی فائز چادری بڑھتے ہیں آگے اور مزید بات کرتے ہیں دا خلی والی شو کی سب سے زیادہ ویڈیو تھی اس فلم کیلئے دا خلی والی شو ٹیم کا کہنا ہے ان سے پوچھا جاتا رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کیلئے دا خلی والی ٹیم کو خود بھی بہت انتظار کرنا پڑا اور اور پھر ٹائم بھی نکالنا پڑتا تھا اس کی سکرپ بھی پوری ٹیم نے ایک ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کی اور کمیٹس کی مینز اس ویڈیو میں کام پورا ٹیم ورک فرنس انٹرسنگ بات یہ ہے کہ خلی والی شوز کے لیے فائننسر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے پوری ٹیم مل کر فیلحال اپنا کام چلا رہی ہے اور دا خلی والی شو کی قابل ذکر ویڈیوز کا اگر تذکرہ کیا جائے تو وہ کوئی ایک نہیں ہے بہت سی ویڈیوز پبلک کی بہت فیوریٹ ہیں جیسا کہ جا جوازات the real plan اہدا ایک تھا ٹائگر why this خلی والی ایکسٹرا ایکسٹرا and guys it is very difficult for the خلی والی ٹیم to manage time between job and shooting اس کے علاوہ شوٹنگ ہی نہیں script پہ discussion dialogues locations اور پھر ہر لوکیشن پہ ان لوگوں نے کام کیا ہے لیکن اب پپلک کو ان سے action اور order کہا جواز پھر بھی کام چل رہا ہے اس کی sound recovery دخلی والی شو کی ویڈیوز بناتے ہوئے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں ٹیم کا کہنا ہے کہ first of all یہاں ریات میں لوکیشنز کی بہت کمی ہیں لوکیشنز کو سرچ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر اس پہ فائننشل پرابلم جو ہے فائننس کی کمی بہت سے سین میں دشواری پیدا کرتی ہے جو بھی ویڈیو دخلی والی شو کے لیے بنای جاتی ہے ان کا first aim ہے motivation انٹرٹینمنٹ تو پبلک ہمیشہ صحیح پسند کرتی ہی ہے تو خلی والی شو کی ٹیم کا کہنا ہے کہ join us on facebook, youtube and twitter and keep supporting us تو گائز آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ شو کی سب سے زیادہ ہٹ ہونے والی ویڈیو ہیں جا جو ازاد اور ٹائٹل سانگ آف ڈی شو why this خلی والی تو اور انٹرنیشنل لسنر آپ کو بہت زیادہ اٹریک کرے گی کیونکہ جن کو ایرابک نہیں آتی وہ جا جو ازاد کی ویڈیو دیکھ کر ہی اسے سانگ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو گائز یو ٹیو پر جائیے اور دخلی والی شو کے چینل میں جا کر جا جو ازاد اور ان کی دیگر ویڈیوز ضرور انجوائی کیجئے تو اب سنیے جس کی لیرسسٹ اور سنگر ہے خود فائز چادری یہ سانگ میں ڈاریکیٹ کروں گی شیراز احمد اباسی کو جو ریپریزنٹیٹیو ہے سعودی عرب میں پاکستانی یوتھ پارلیمنٹ کے انجوائی دا کامیڈی سانگ اور مرحبا سمیرہ عزیز ایوہ صدیق انا فی غنی سانگ عربی سانگ ماں فی کوئی سانگ ماتنو شاورت ماتنن ماتن اوälن نصد ماتن 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 غلو게 احنید موسیقی 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 میں یہ گانا ایز اٹس کاپی ہوا کہو نا کہو کے نام سے اور اسے بھی کافی توجہ ملی اور کافی پس ویل یہ تھی چند انٹرسٹنگ باتیں امرو دیاب کے بارے میں جو میں نے آپ کو اس کے علاوہ امرو دیاب فلمز میں بھی کام کر چکے ہیں اسے کہتے ہیں ہرفن مولا جی ہاں انہوں نے تین فلموں میں کام کیا اب تک میوزک کی طرح فلم کی فیلم میں وہ ویسے کامیاب تو نہیں رہے حالانکہ ان کی ایک فلم جو کہ 1992 میں ریلیز ہوئی آئسکریم فلگلیم وہ یو سی ایل اے سکول آف تیٹر فلم ان ٹیلیویجن میں ٹاپ فائف ایجپشن میوزیکل فلمز میں چنی بھی گئی آخری فلم انہوں نے 1993 میں کی جس کے بعد انہوں نے کوئی اور فلم کی ہی نہیں سو یہ سب تو تھی صرف باتیں ایجپشن راک سٹار کے بارے میں اب ذرا ان کے کام کو بھی انجوائی کر لیتے ہیں جی ہاں مطلع پون کا ایک خوبصورت سا گانا سنتے ہیں یہ سانگ میں داریکیت کروں گی اپنے ایک سپورٹر امران یوسف کو جو ایریا سپروائزر ہیں الخبر دہران میں تو سنتے ہیں یہ ورلڈ وائٹ ہیٹ گانا حبیبی پھر واپس آتے ہیں اور کرتے ہیں بہت سی مزیدار باتیں مرحبا بس سمیرہ عزیز میں انجوائی موسیقی حبیبی یا نور العین یا ساکن خیالی عاشق بقا لسنین ولی غیرک فی بانی موسیقی موسیقی حبيبی یا نور العین یا ساکن خیالی عاشق فقال اسمین ولا غیرک فتالی حبيبی یا نور العین یا ساکن خیالی عاشق فقال اسمین ولا غیرک فتالی حبيبی 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 یا نور العین حبيبی حبيبی یا نور العین یا ساکن خیالی موسیقی 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 حبیبی 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 آنور العیل یا ساکن خیالی حبیبی آنور العیل یا ساکن خیالی عاشق بارس مجین ولا در امتدار موسیقی قلبك نداني وقلب تحبینی الله عليك الله صلت بینی قلبك نداني وقلب تحبینی موسیقی موسیقی حبیبی 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 آنور العیل موسیقی 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 Welcome friends in Marhaba with Samira Aziz I hope کہ آپ اتنا خوبصورت Arabic song سن کر مسکرا رہے ہوں گے تو مسکراتے رہیے اور میری باتیں سنتے رہیے تو اب آرہی ہے ہمارے نیکس ٹاپک کی جو ہے Bollywood Music Review فرینڈ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں Recently released Bollywood movie یونگستان کے میوزک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ سی انفرمیشن Well اس فلم کا میوزک کسی ایک کمپوزر نے کمپوز نہیں کیا ہے پروڈیسر واشو بھگانی نے ملٹیپل کمپوزرز کو یوٹلائز کیا ہے اپنی اس فلم کی میوزک آلبم کے لیے فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو کہ یہ ہیں سنو نا سنگے مرمر میرے خدا داتا دی دیوانی یونگستان آنثم اور ٹنکی ٹنکی عجیر سا نام ہے آج کل بھی سانگز کے کیسے کیسے نام ہوتے ہیں Well So here we go with the first song It's سنو نا سنگے مرمر Critics نے تو بھئی اس گانے کو بہترین قرار دیا ہے مجھے بھی بہت پسند آیا یہ سانگ اور اسے جیت گانگولی نے کمپوز کیا ہے اور جیت سنگ نے بہت ہی خوبصورتی سے گایا ہے as usual وہ تو گاتے ہی اچھا ہیں لیرکس کوسر مونیر نے لکھے ہیں اس سانگ کے جو کہ ایورج لگتے ہیں لیکن فلم کی سیچویشن کے مطابق بالکل صحیح ہیں اور میننگفل ہیں اگلا سانگ ہے میرے خدا یہ گانا کرٹکس کے مطابق ایورج رہا لیرکس بھی نارمل ریٹ کیے گئے یہ فیوجن جیسی ایک کوشش ہے لیرکس اور گائی کی جو ہے وہ ایک دم سمپل ہے اور حد سے زیادہ سوپیانہ ہے گانا شیراز اپل نے گایا اور کمپوز کیا اور اس کے جو لیرکس لکھے ہیں وہ شکیل سوہیل نے لکھے ہیں اور تھرڈ ون اس داتا کی دیوانی جو کہ ایک قوالی ہے اور رفاقت علی خان اور شیراز اپل نے مل کر گائی ہے کرٹکس کے مطابق گانے کے ووکلز اور میوزک ارینجمنٹ کافی بہترین ہیں لیکن لیرکس عام فہم نہیں ہیں مطلب کہ لیرکس کافی بڑی بھاری بھرکم اردو میں لکھے گئے ہیں یہاں تھا کہ اکارڈنگ دو دو کرٹکس فلم کی کانٹیکس سے بھی میل نہیں کھاتے ہیں لیرکس سو گانے کی ہائی لائٹ اس کے ووکلز اور میوزک ارینجمنٹ رہے ہیں فورت سانگ اس ینگستان ان تھم یہ گانہ شریدی اور عشق بیکٹر نے مل کر کمپوز کیا اور گایا ہے کوشش کی گئی ہے کہ گانے کو پور اثر اور میننگفل بنایا جائے لیکن کرٹکس کے مطابق وہ کوشش پوری نہیں ہوئی اور گانہ روایت کی انداز اور اولڈ فیل کا بتایا گیا سونی رون نے اس کے لیرکس لکھے جو کہ بلکل آرڈنیری سے بتایا گیا فیفت آنڈ لاسٹ ون اس تنگ کی یہ گانہ میکا سنگ ہارٹکار اور سنیہ خان وکر نے گایا سنیہ خان وکر نے گانہ کمپوز بھی کیا ہے گانے کے لیرکس کرٹکس کے مطابق میننگلیس تھے برڈز آر فنکی جو کہ ایک پیاری سی دھون میں کمپوز ہوئے ہیں بہت سی دلچسپ پہلو بھی ہیں اوورال فلم ینگستان کا میوزک آج کے دور کے مطابق ہپننگ اور اٹینشن گرابنگ اسٹائل میں رکھنے کی کوشش کی گئی جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی فلم کا سب سے بہترین گانہ سنو نہ سنگے مرمر قرار پایا تو ڈیفینٹلی میں یہی سانگ آپ کو سنواؤں گی آج تو یہ سانگ میں ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنے ایک سپورٹر سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں مرحبا بے سمیرہ عزیز میں سنو نہ سنگ مرمر کی یہ منارے کچھ بھی نہیں ہے آگے تمہارے آج سے دے پہ میرے راج تمہارا تاج تمہارا سنو نہ سنگے مرمر کی یہ منارے کچھ بھی نہیں ہے آگے تمہارے آج سے دل پہ میرے راج تمہارا تاج تمہارا سنو نہ سنگے مرمر کی یہ منارے بھی چل رہی تھی دھڑکن جب سے ملے تم ہمیں آن چل سے تیرے بندھے دل اڑ رہا ہے سنو نہ سمانو کہ یہ ستارے کچھ بھی نہیں ہے آگے تمہارے آگے تمہارے موسیقی کچھ بھی نہیں ہے آگے تمہارے آج سے دل پہ میرے راج تمہارا تاج تمہارا موسیقی سنو نہ سنگے مرمر کی یہ منارے جی ہاں تو مرحبا بس سمیرہ عزیز کا انفرمیٹیف انٹرسٹنگ اور سوریلا سا سفر جاری ہے جس میں آگے بڑھتا ہوئے اب ہم بات کریں گے ایک پاکستانی فیمیل سنگر علیہا چودری کے بارے میں فرینڈز علیہا چودری پاکستان کی ایک اُبھردی یوی سنگر ہیں اور ٹی وی ہوس بھی ہیں she also has her fashion label with the name Dimensions وہ اللہور میں پیدا ہوئیں بہت مہنتی اور پیشنیٹ ہیں اینیمل لور ہیں پر ہر بات پر بہت گھرائی سے گھر خاص کرنے کی ان کی عادت ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک سنگنگ میں انہوں نے کچھ ہی پروجیکٹس کیے ہیں اور ٹی وی میں ہوسٹنگ زیادہ کی ہے حال ہی میں انہوں نے اشکی ٹو کا سانگ چامو میانا کا کور بھی ریلیز کیا ہے علیہا کچھ نئے سانگ پر بھی کام کر رہی ہیں guys which are mostly پاپ کیچی اور اپ بیٹ سانگ اور جلد ہی علیہا چودری ایک اور رومانٹک سانگ ریلیز کرنے والی ہیں جو ان کی فرینڈ انہیں ان کے لئے کمپوز کیا ہے بھل علیہا we will wait for the song to play in this show اور عجیب بات ہے guys کہ علیہا چودری انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایزا ٹی وی ہوسٹ کیا ان کا ایک پرومینٹ ٹی وی ہوسٹ کیا ان کا ایک پرومینٹ ٹی وی ہوسٹ کیا وہ تھا تو ان کی فرینڈز اور فیملی نے ان کو انکرش کیا کہ وہ اپنی سنگنگ کو کمرشل لیول پر لائیں علیہا چودری کا کہنا ہے کہ ان کے میوزک میں خاص بات یہ ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ ان کا اور وہ نوجوانوں کو ہی مخاطر کرتی ہیں اپنے سانگز میں اور پھر ان کا میوزک فریش ہے اور ڈیفرنٹ ہے علیہا چودری کا سب سے پاپلر سانگ ہے سانو ایک پل تو چلیئے فرینڈز ہم یہی سانگ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اور یہ سانگ میں ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنے ایک سپورٹر بلال تارک کو جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بی کام کر رہے ہیں فیس بوپ پر اس ایمزیٹ کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں آج کل جدہ آئے ہوئے ہیں انجوائیور ہالیڈیز بلال تارک انجوائیورسٹی انجوائیورسٹی سانگ انجوائیورسٹی مرحبا سامیرا عزیز سانو اکپد چین ناوے سانو اکپد چین ناوے سچنا تیر پنا سچنا تیر پنا سچنا تیر پنا سانو اکپد چین ناوے سانو اکپد چین ناوے سچنا تیر پنا سچنا تیر پنا دل کملا دل کملا ڈب ڈب جاوے دل کملا ڈب ڈب جاوے سچنا تیر پنا سچنا تیر پنا سچنا تیر پنا موسیقی 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 مرحباوت سمیرا عزیز موسیقی 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 کرتے ہیں لیکن 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 ایک اور فیصلہ بھی لیتے ہیں کہ جب تک فیملیز اگری نہیں کریں گی تب تک شادی نہیں کریں گے خیر پرابرم وہاں آتا ہے پھر جب دونوں کی فیملیز ملتی ہیں اور پھر کلچرل کلاش فیس کرنے کو ملتا ہے and then وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں بچارے دونوں کے فیملی کو کنونس کریں تو دوستوں کہتے ہیں نا کہ باغی ہو جانا لڑنا آسان ہے لیکن کنونس کرنا بہت مشکل ہے اور اسی مشکل سے دو چار اس کپل کی کہانی ہے فلم دو اسٹیٹس تو لگتا تو یہی ہے گائز کہ فلم بڑی اچھی ہوگی دیکھیں گے کہانی تو انٹرسٹنگ ہے اور فرنڈز اب ہم بڑھ رہے ہیں شو کے اختتام کی طرف دنیا بھر میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ سنگرز ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کو پلیٹ فارم چاہیے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے تو وہ مجھے اپنی انفرمیشن کے ساتھ MP3 فائل میں اپنی سانگ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں سمیرا ایٹ ایشن ریڈیو لائف ڈاٹ کام پر اور میری ویب سائٹ سمیرا عزیز ڈاٹ کام کے ذریعے مجھ سے میری فیس بک پیجز پر بھی رابطہ کیجئے اور فرنڈز شو میں اپنی سانگ ڈیڈیکیشنز اور شاعری وغیرہ بھی شیئر کیجئے شاکیل اقبال اور ناجیا کحلون میرے شو کے پروموشنال مانجورز ہیں اور آمیر خان میرے ویب ڈیولپرز ہیں اور شاکت ہاشمی جو ہیں وہ میرے شو کے پروڈیوسر اور ایڈیٹر ہیں ہاتس آفٹر یو شاکت ہاشمی اور لیسنرز ستے کنیکتد اگلے ہفتے تھرزڈے کو پھر آؤں گی UK time شام پانچ بجے Saudi Arabia time شام سات بجے اور رابط ایک بجے شو کے تائمINGS اور ریپیٹید شوز آپ ایشن ریڈیو لائف کی ویب سائٹ پر دیکھئے ایشن ریڈیو لائف ڈاٹ کام پر چھلیے جی یہ جو بہت خوبصورت سا سانگ میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں یہ محمد عرفان نے گیا ہے جس کا نام ہے بارش یہ فلم یاریاں کا سانگ ہے اور گائز محمد عرفان نے ہمیں بیسٹ وشز بھی دی ہیں اس شو کے لیے تھانک یو محمد عرفان اور یہ سانگ پسند ہے میرے ایک ڈائ ہارٹ فین کی جو مکہ مکرمہ میں پروژیک پلاننگ انجینئر ہیں اور ان کا نام ہے محمد بن غفار اور وہ فیس بک پر روفی ڈیر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں سو روفی ڈیر this song is for you اور اس کے ساتھ ہی مرحبا بت سمیرہ عزیز سے مع السلامہ بائی بائی دل میں راہے نہ کتنا بے سبر یہ بے وقف چاہتا ہے کتنا تجھے خود مگر نہیں جان سکا اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کوئی یہاں کہ مل جائے اسے وہ اپارش جو بھگا دے پوری طرح یاری آوے یاری آوے یاری آوے موسیقی 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 تڑکن تیرا ہی نام جلے آنکھیں بھی پیغام یہ دے تیری نظر کا ہی یہ اثر ہے مجھ پہ جو ہوا اس دردے دل کی سفارش اب تردے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح مل جائے اسے تو جو ملا تو زندگی ہے بدلی میں پورا نیا ہو گیا ہے بے اثر دنیا کی باتیں بڑی اب تیری سنوں میں صدا ملنے کو تجھ سے بہانے کروں تو مسکرائے وجہ میں بنوں روز بھی تانا ساتھ میں تیرے سارا دن میرا اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح اس دردے دل کی سفارش اب کر دے کو ہی یہاں کہ مل جائے اسے وہ بارش جو بھگا دے پوری طرح embroidery اس دردے دلی کال احساس اس دردے دل اس دردے دل اسدلام موسیقی